بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 تو دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلویین تے اینا دی آمد ہمیشہ سانو چنگا لگ دے ریڈیو ہوئے ٹیلویین ہوئے اور مختلف محافلے ناتھ ہون ہونا چاہے ناتھ پڑھ دے نے اور بہت سارے ایوارڈز جت چکے نے جنہا چاہے پاکستان ٹیلویین والوں بھی انہوں ایوارڈز مل چکے نے اور کمپیٹیشن جیڑے نے ناتیا او جت چکے انہوں نے بہت خوبصورت لہن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تاکیتا ہے اور خاص طرح تا جیلی ساڑی کلیسیکل ناتے انہوں نے لے کے جیدو گیاں دینے اور سانو وہ سنان دینے تو واقعی بہت سنگا لگ دے تاڑی ملاقات کروانے آبید رعوف قادری نال اسلام علیکم جیو علیکم اسلام علیکم بہت سارا شکریہ تاڑا آج دیس پروگرام چونڈ دا ریا صاحب تاڑا بھی بہت شکریہ اس خوبصورت پروگرام چونڈ داوی دیتی تو میں آزر ہوئے ہیں اچھا سیٹنل ایک اور پرانہ ایسے والے مجود ہے جنہوں سی سچی مچھی بچپن تو بیک رہے ہیں اے بچپن تو پاکستان ٹیلوی انتے نات پڑھ رہے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز انہوں نے انہوں نے انہوں نے خاص سنپ انہوں نے آواز دیویچ پیدا کیتا ہے اور سانو چنگا لگ دا جدو جدو بھی اسی انہوں نے زحمت دیتی ہے ملاقات کروانے ہاں زی شان عیوب نت اسلام علیکم والیکم السلام بہت سارا شکریہ زی شان شکریہ جناب تسی اپنے پروگرام چکوری فیر یاد کیتا ساڑی خوش بکتی ساڑی اچھا ابیدروف قادری صاحب اس طرح سے انہوں نے زکر کیتا ہے حضرت دادا گنج بکشتا اور پوری دنیا جو ظاہر ہے زائرین نے جڑے وہ لہور چی بھی آئے ہوئے ہیں اور حضرت دادا گنج بکشتا کمال ہی رہا کہ انہوں نے اپنی کتاب دے حوالے نالوی اور انہوں نے اپنے عمل دے حوالے نالوی بہت سارے لوگانوں سکینیاں دیتیاں محبت دیگل کیتی پائی چارے دیگل کیتی رواداری دیگل کیتی تے اسی چانے ہیں کہ اسی پروگرام دا گاز جڑے ہیں حضرت دادا گنج بکشتی منقبت نال دا گاز کرتی بلکل ٹھیک ہوگیا حضرت دادا گنج بکشتی بارگاچ حاضری پیش کرنے اور زی شان بھائی نمی یہ تو میں بھی یقین ہے اس پروگرام دے بعد بھی اسی انشاءاللہ انہوں نے بارگاچ آج تیسرا دن ہے ساری آزری بھی اسی آزری پیش کرنی ہے کلام پیش کرنا میں تیری نگری چھڑے رے ولیاں دے اسی آشک تیریاں گلیاں دے اسی آشک تیریاں گلیاں دے داتا علی حجوری ہو گلیاں دے اسی آشک تیری نگری چھڑے رے ولیاں دے اسی آشک تیری نگری چھڑے رے گلیاں دے داتا علی حجوری ہو داتا پیاں داتا پیاں اج میری داتا تاتوں اج میری رنگ سانوی چڑھانا کر دیری رنگ سانوی چڑھانا کر دیری داتا علی ہج میری ہو داتا ہو داتا داتا ہو داتا حسنِ نیتِ زہارادا تو جانی علی پاک نے بچی ہے سلطانی علی پاک نے بچی ہے سلطانی داتا ہج میری ہو داتا ہو داتا پیاں داتا پیاں داتا پیاں ہو یاری رب دیتیں لکھانے سلام داتا یاری رب دیتیں لکھانے سلام داتا سونے نبی داتوں سونائے غلام داتا داتا علی حج میری ہو داتا ہو داتا داتا ہو داما داتا پیاں سبحان اللہ حضرت میندین چشتی اج میری نیا руб اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس دعا اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اونا تمام تر محبتہ نو جڑیاں ساڑے اولیاء اللہ نے ساڑے تک پڑھا نیا زشانہ یوک تو سی بچپن تو نات پڑھ رہے ہو پہلی ریکارڈنگ یہاں تھے کیلے ٹیلیوین تھے کتے گیتی سی پہلی ریڈیو پاکستان تھے پھر اس تو بعد ایک مقابلہ آیا سی سہاڑا لندہ سی خریبی تیو 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 نات دا مقابلہ آیا تو ون فیفٹی فور بچے ہیں تو میں فرسٹ آیا ساں اچھا اسے دنی ایتھو پی ٹی بی تو کوئی ڈریکٹر گئے سنو تھے تو وہ ہاتھ پڑھ کے تیتی لائے اور پہلی ہی ریکارڈنگ ہو گئی میری کنے سال پہلے دیگار لیے تقریباً میں تانو نائنٹی فور دیگار سنا رہے ہیں تو سی باکہ ہی سچی مچھے لے بچے ساتھ بچپن تو ہی کہا رہے ہیں زیشان تیسی کنہا محسوس کر دے گئے تو اسی کنیے لکھی ہو کہ رب سونے نے تو انہوں اس کام واسطے چنیا میں تھے سمجھنے جی کہ یہ ہوئی ایک میری نسبت ہے جیدی وجہ تو میں نے یقین ہے قیامت اللہ دن میری بکششتہ سمان ہو جائے گا بے بے شکی کیونکہ حج روزہ نماز زکاة اقبول ہے کہ نہیں ہے درود پاک اور سرکاردہ ذکر ہی کیسی چیز ہے کہ جیدہ یقین ہے الحمدللہ اور اہو ہی ترقیانے اہو ہی محبتانے حضور دی نسبت جڑیاں جسیہ تھے بیٹھے ہیں الحمدللہ اسی خوش بغت تھا کہ اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتی ہیں اسی جانے آکے تو سی وی ساتھ تک کوئی عرفانہ کلام جلدہ سناؤ سن دوستو کیڑا عرفانہ کلام تو سی چنے ہیں جی میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ بڑی بڑا خوبصورت کلام رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم چمدی دی بھوٹی میرے منوچ ملشد لائی نفی اس بات دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائے حدوں بے حد درود نبی نو جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تنا چیبا ہوں میں قربان تنا چیبا ہوں میں قربان تنا چیبا ہوں جناں ملے آپ نبی سہارا سن فریاد پیرا دیا پیرا میری ارز سنیں کندھر کے ہوں بیڑا اڑیا میرا وچ چھپرا لے جت جی مچھ جنا بیندے درکے ہوں شاہ جلانی محبوب صبحانی میری خبر لمیں جھٹ کر کر کے جھوبر لمیں جھٹ کر کے ہوں پیر جنا دے میرا باہو پیر جنا دے میرا باہو پیر جنا دے میرا باہو اوہ کنڈے لگ کے تر رے اوہ جے رب ملدہ ناتیاں توتیاں رب ملدہ دڑوان مچھیاں ہوں جے رب ملدہ لملہ والا رب ملدہ پیلا سسینہ ہوں جے رب ملدہ ججیاں صدیاں رب ملدہ کانج کڑچیاں ہوں پر اینہ سب چیزیں کی اوہ رب ملدہ نباہ رب ملدہ نیتہ صدی اللہ صبحان اللہ کیں سوڑی انہیں گلو کے ٹھیک امال دارومدہ نیتہ ہیں ہی چھوڑی چوڑی رہا ہے نہیں ہی چھوڑی کریں امال دے نیت جہاں کشرف سونا جانتا ہے اینم اللہ معلوم بنی آجا میں نے پڑھ رہا ہے سلطان بہو سرکار دا کلام تو میں نے اقبال بہو یاد آرہا ہے خدا انہوں نے اگری کے رحمت کرے ہم سب نے انہوں نے سنیا کیا کبال انہوں نے آواز اور حضرت سلطان بہو دا کلام خاص اور تپڑھنا انہوں نے نامدہ حصہ بن گیا یعنی انہوں نے اچ بس گئی سن اس کلام دے وچے انہوں نے نامدہ حصہ بن گیا انہوں نے اگری کے رحمت کرے آمین اللہ معلوم بنی آجا آبید صاحب تو اڈے کرلو میں پوچھنا چاہوں گا پہلی جد انتو سی نات پڑھی سی عموم انہوں نے انسان انہوں نے انجی اے ہو جی اکام ہے انسان کہندہ ہے کہ اسی بڑی فخر محسوس کرنے ہیں بڑی خوش ہوں کہ رب سو نینے سانو انہوں نے سوستے سلک کے تھے تو اڈے ایکسپیرینس کردو یا نات پڑھن دا تو فکی ہوئی سلسلہ چلدہ رہا نات پڑھن دا سلسلہ تو شاید روح روحانی تو عرصہ ازل تو اسی تو ہمیشہ رہے گا کیونکہ شاید میں سمجھنا کہ ہر کام لے کچھ روحاں مختلف چونڈ لیا جانے ہیں تو روح دے بسی اندھی چیز تو بچپن تو جس طرح بچے بدمیدب چلس پڑھ دینے ایک زوکس اسکول ناندر کے چلے ہیں تو اسے جذبہ تحت بہت سارے لوگ پڑھ دینے بہت سارے بچے پڑھ دینے لیکن جنہوں اللہ تعالی نے خاص نوازنا ہوں پھر انہوں خود ہی فہم دے دنہ دا خود ہی میں سمجھنا خاص کرم ہی ہے یہ واقعی خاص کرم ہی ہے کہ انہوں نے چون لیندہ ہے رب سونا اسے کلاس تے اکثر بچے آندہ پرانے دوستان دا فون آندہ ہے کہ یار کلاس تے پڑھنا تھا آج ماشاءاللہ سی یوٹیوب تے مختلف جگہ دے دینا ہے لیکن کیا نات بقاعدہ سکھی جا سکتی ہے ایک بندہ جڑھا ہے وہ بجپن تو تو نہیں سپڑھ رہا ہے لیکن انہوں کسی بھی وقت چاہا کے انہوں فیل ہویا کہ نہیں میں نات پڑھنی چاہنا انہوں نے جذبہ ادھائے جا گیا تو کیا نات بقاعدہ سکھی جا سکتی ہے لیکن ایک گوڈ گفٹ ہے ایک وائس ہے یا ایک چہرہ ہے یا ایک خوبی ہے تو خوبی ایک گوڈ گفٹ چیز ہے ایک کوالیٹی ہے یعنی بیسک کوالیٹی ہوئے گی تو پھر انہوں پولش کیتا جا سکتا ہے اگر انہوں شوق خالی تو بس اپنے لئے شوق تے ہو سکتا ہے لیکن شاید میں پھر انہام دی گل کرنگا کہ پھر انہام ہی ہے خاص جو اللہ تعالیٰ انہائت کردنگا تو آٹیتے اللہ تعالیٰ دا بہت انہام ہی انہام دی بارش ہے خاص کرم ایسی جانے ہیں کہ اسے کرم دے وچھوں سانوں گا اگلہ تو اسی کلام دسوں کے ہی سمترانا چاہ رہے ہو خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے انہا دی کافی ہے اور دی چھوی بڑا روحانیت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چھونا جس طرح نے عرض کی تھی پیش کرنا جی پلیس موسیقا موسیقا بھائی تا میں مٹھڑی نیت جان بلب سب تھا میں مٹھڑی ہر ویلے تانگاں یار دیاں بیٹھے رو روکا گئے اٹھاں فالا پاماں ات کا صد بے جاں میں ڈا تھی گیا حال بیمار تیار باجو میں ڈا جیون کوڑے ہنے اندر درد ہزاراں غلام فریدہ میں تا روائے جی میں بچھڑیے کونج کتا کہ توڑے دکڑے دوڑ کھا دڑیاں تیڑے نام تو مفت وکا دڑیاں توڑے دکڑے دوڑے کھا دڑیاں تیڑے نام تو مفت وکا دڑیاں ہائے ہائے تیڑیاں باندیاں دی میں باندیاں تیڑیاں باندیاں دی میں باندیاں ہم درد کتے انال ادب ہوئے تھا میں مٹھڑی واسون ڈولن یار سجن واسا ول ہوت حجاز وطن ہائے واسون ڈولن یار سجن واسا ول ہوت حجاز وطن آ آ آ ایک فرید دا بیت حزن امروز ازل دی تاغ طلب ہوئے تھا میں مٹھڑی نیت جان بلب ہوئے تھا میں مٹھڑی نیت جان بلب مہی خوش وسدہ وچ ملک یا رب سبحان اللہ کیا بات ہے اور خوشہ غلام فرید دا کمال ہے نا جی ہوئے ہے کہ انہاں دے کلام دے بیت تو انہوں روحی وی نظر آن دے تو انہوں ٹیلے وی نظر آن دے تو انہوں پیلو وی سبخائی دے دیا اور خاص جڑی ساڈی سرائی کی حاصل سرائی کی جڑی نے جی انہوں دے کلام چے تو خاص گھل